سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزی ونفقی ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائیو آج کی اس فرصت کے اندر ہم ایک ایسے ٹوپک کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے کہ جادو اور جنات کی وجہ سے کیا چوری ہو سکتی ہے گھر میں پڑا ہوا مال چوری ہوتا ہے اکثر لوگوں کے گھروں سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں پیسے گن کے رکھتے ہیں کاؤنٹ کرتے ہیں بعد میں تو وہ کم ہوتے ہیں کیا یہ جادو یا جنات کی وجہ سے ایسے پوسیبل ہوتا ہے اس کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کو دیتے ہیں اور اس کا علاج بھی اللہ کے فضل و کرم سے بتاتے ہیں تو میرے بھائیو حضرت ابو حرارہ بڑی ہی مشہور حدیث ہے میرا خیال ہے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے اس بات کو سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی مال کے اوپر بیٹھنے کی ان کی مال کے اوپر بیٹھتے تھے اناج جو غلہ تھا اس کی حفاظت کے لیے بیٹھتے تھے اور غلہ کم ہو جاتا تھا پھر اس چیز کی انہوں نے چیک کرنا ویجی لینٹ ہو کے انہوں نے چیک کرنا شروع کیا تو ایک بندہ رات کو آتا ہے اور وہ غلہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں جب پکڑتے ہیں تو وہ محنت سماجت کرتا ہے واسطے دیتا ہے کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے گھر بیوی ہے بوکھے ہیں پیاسے ہیں تو اس لیے میں اس چوری کے اوپر مجبور ہوں اور یہ چوری کرنے آیا تو ترس آتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں چلا جاتا ہے صبح کو جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے نبی ان کو بتاتے ہیں کہ یہ شیطان تھا یہ دوبارہ پھر آئے گا اگلے دن وہ پھر آتا ہے پھر اسی طرح منت سماجت کرتا ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں تیسرے دن پھر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ شیطان تھا یہ پھر آئے گا دوبارہ آئے گا میرے بھائیو یہاں سے ایک بات ثابت ہوئی ایک تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے نا اللہ کی قسم آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کیا کرے اس میں تونتکار اس میں کیا کیوں نہ کیا کرے اس کے اوپر جو نبی نے فرما دیا سٹمپ لگی ہے دیکھ لیں کہ واقعی نبی کی حدیث ہے نبی کی زبان مبارک نے کہا ہے تو اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کرے پھر تردد کا شکار نہ ہوں کشم کشکہ گوم گوم کی کیفیت اپنے اندر نہ آنے دیں آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ دیں گے اللہ کی قسم نبی کی ایک ایک حدیث کے اوپر عمل کرتے جائے آپ کی زندگی آسان ہوتی جلی جائے گی مشکلیں پریشانیاں ازمائشیں تکلیفیں دکھ درد غم ہر چیز آپ سے دور ہونا شروع جائے گا یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کیا کرے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں یقین جانے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتے ہیں حدیث سناتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو بڑا لائٹ لیتے ہیں ان کو کسی بابے کی کسی اور عام بندے کی ایک عام دنیا دار بندے کی بات سناو نا کہ فلان دے گا پی جی ایک پیر صاحب نے ایسے کہہ دیا وہ زیادہ توجہ سے بات سنیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو وہ لائٹ لیتے ہیں لوگ یقین کریں اللہ کی قسم قرآن و سنت کے اندر قرآن و حدیث کے اندر بچتا ہے ہماری اس کے اوپر آ جائیں یہی سب حق ہے بقیہ یہ سر شیطان کے بونے ہوئے جال ہیں جو بہن بائی سفر کر رہے ہیں پریشان ہیں ان کو ان چیزوں سے اسیس کرنا چاہیے اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم خلط ہیں ہم خلط رستے پر چل رہے ہیں تو پریشانیاں ہمارا مقدر بنی ہوئی ہیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں انصاف پسند ہوں یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی خوبی ہے اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے اللہ کہتے ہیں نائنصافی کو میں نے تو اپنے اوپر حرام ظلم کو اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا اب جو بندے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو انہوں نے غلط کام کیا ہوئے ہیں ان غلط کاموں کی وجہ سے ان کے اوپر مشکل وقت آیا ہوئے ہیں میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا نیکی کا کام کرتے تھے تب بھی استغفار کرتے تھے اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ اللہ کہیں اس کے اندر ریاکاری تو نہیں آگی میری نیکی کے اندر کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا نیکی کرنے میں کمی تو نہیں رہ گی اللہ اس گناہ کو بھی تو معاف کر اس نیکی کو قبول کر لے یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا ان لوگوں کا نیک کام کرنے کے بعد بھی ڈر رہے ہوتے تھے آج ہم ایک چھوٹا سا نیک کام کر لیتے ہیں پتہ نہیں وہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کے اندر بھی سنسیارٹی ہے کیونکہ ریاکاری والے کام ہوتے ہیں ہمارے تو یقین کریں اس کے اوپر بڑا ہی ترارے ہوتے ہیں بڑا لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میں آدھے ہاجی بانیاں میں تو نمازی ہوں بڑا میں تو یہ کرتا ہوں میرے بھائیوں کمیاں کتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے قرآن کا اللہ کہتے ہیں میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا اب اگر آپ کے اوپر کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہے تو آپ یقین مانیں کہ اس میں بھی آپ کی غلطی ہے میں ایک جگہ پہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جلوں ایک جگہ پہ میں پڑھائی کرنے گیا بزرگ تھے وہ عقیدہ بھی ان کا ٹھیک نہیں تھا میں نے ان کو الحمدللہ گائیڈ کیا انہوں نے میری باتوں کو فالو کیا ان کی بچی بھی بیمار تھی وہ خود بھی بیمار تھے الحمدللہ میں نے پڑھائی کی کافی حد تک ان کے معاملہ ٹھیک ہوئے لیکن بچی والا معاملہ ان کا ٹھیک نہیں ہوا تو کافی پڑھنے کے بعد میں بڑا خود اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے آپ کا قرآن تو حق ہے ساتھ یہ بچی کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی تو میرے بھائیوں پھر میں نے بزرگوں کے ساتھ سائیڈ پہ بیٹھ کے باتیں پوچھی تو ان میں سے ایک بات جو میرے علم میں آئی کہ وہ بزرگ اپنے والد صاحب کے ساتھ زیادتی کرتے تھے ان کے والد صاحب جب دنیا سے گئے وہ ان سے نراز تھے وہ نراز کی کی حالت میں دنیا سے ان سے گئے تو میرے بھائیوں جب آپ اپنے والدائن سے اچھا سلوک نہیں کرتے آپ گناہ کرتے ہو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہو تو آپ کی نمازیں بھی آپ کو فائدہ نہیں دیتی تو ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے پھر پڑھائیاں بھی ہمیں فائدہ دیں گی پھر ہمارے اذکار بھی ہمیں فائدہ دیں گے ہم نے حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے حقوق اللہ تو یقین کریں اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں اللہ معاف کر دیتے ہیں تو حقوق العباد تو اللہ نے معاف نہیں کرنے وہ تو بندی معاف کریں گے جن کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے تو میرے بھائیوں ان چیزوں سے گریز کریں چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے تو میرے بھائیوں پھر جب ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو مارے معاملہ سیدھے بڑی جلدی ہو جاتے ہیں تو اب جو بہن بھائی اس معاملے میں کہتے ہیں کہ جو مارے گھر سے پیسے چوری ہوتے ہیں اب سیدنا ابو حریرہ نے پھر تیسرے دن اس کو پکڑا تیسرے دن جب پکڑا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پھر کہا تھا کہ یہ پھر آئے گا شیطان ہے اب اس نے کہا کہ مجھے آپ چھوڑ دو اگر تم اپنے اس مال کے اوپر صرف آیت القرصی پڑھ لیتے نا تو میں اس بات کی اس کام کی قدرت نہ رکھتا میں تمہاری چوری نہ کر سکتا اب سیدنا ابو حریرہ جب انہوں نے یہ بات بتلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سیدنا ابو حریرہ نے بتائی یہ بات کہ آج پھر آیا تھا آپ کی بات بالکل سچ ہے یا رسول اللہ آیا چوری کی پکڑا گیا پھر اس نے مجھے یہ بات کہ اگر تم اس کے اوپر آئیت القرصی پڑھ لو تو میں اس بات کی قدرت رہ رکھتا تھا کہ میں تمہارا مال چوری کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تھا جھوٹا لیکن بات تمہیں سچی بتا گیا تو میرے بھائیو بالکل یہ بات ثابت ہوتی ہے یہ شیعتین چوری کر سکتے ہیں چوری کرتے ہیں ایک سر گھروں میں ایک دو تجربات ایسے گزرے ہیں میں گھروں میں پڑھائی کرنے گیا ایسے لوگوں کے جہاں پہ ایک دفعہ تو گھر کا ان کا بیٹا ہی شیطان تھا وہ ہی چوری کر رہا تھا پکڑا گیا پتا چل گیا کچھ باتوں سے میں نے اندازہ لگایا اس کا اس کی باڈی لینگویج سے سارا میں نے پڑھائی کی تو پتا لگیا کہ وہ بندہ یہ کام کر رہا کوئی جادو جوتو کا یہ اس طرح کا معاملہ دوسرا میرے بھائیو اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے گھروں میں چیزیں اٹھا لی جاتی ہیں اکثر ایک بھائی ریسنٹلی میرے پاس آئے ان کے گھر کی چار پھائی جنات اٹھا کے لے گئے ٹھیک ایسے چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں ایک بھائی نے بتایا جی پیسے چوری ہوگا ایک بہن کا مجھے مارے پاس ایک کیس آیا ان کے گھر سے زیور چوری ہوا پیسے چوری ہوئے بے شمار ایسی چیزیں چوری ہیں تو میں ان لوگوں کو یہ بہت ریئر ہوتا ہے اور بڑے طاقتور شیاتین یہ کام کرتے ہیں تو میرے بھائیوں ان سے بچنا کیسے ہے سب سے پہلے اپنے گھر کا محول ٹھیک کریں توحید برست بن جائے گھر کے اندر کو کتہ نہیں ہونا چاہیے گھر کے اندر شکلوں والے ٹوائز نہیں ہونے چاہیے شکلیں نہیں ہونی چاہیے تصویریں نہیں ہونی چاہیے ان کو گھر سے صاف کرتے ہیں پھر نماز پانچ وقت کی پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تین طرح کے گھروں میں شیطان داخل ہوتے ہیں جس گھر میں کتہ ہو وہاں پہ شیطان آتا ہے جس گھر میں یہ تصویریں پڑھیں ہو وہاں پہ شیطان آتا ہے تیسرا جہاں بے نمازی ہو وہاں شیطان آتا ہے تو میرے بھائیوں یہ تینوں چیزیں اپنے گھر سے ختم کر دیں پھر آپ کے گھر میں شیطان کا داخلہ بند ہو جائے گا انشاءاللہ تینوں کام کریں سب سے پہلے توحید پہ آ جائیں اور پھر یہ جو تین چیزیں آپ کے گوشت گزار کی ہیں اس کے بعد جب بھی آپ پیسے رکھتے ہیں اس کے اوپر آیت القرصی پڑھ کے رکھیں ابی جلاللہ سلم نے گرنٹی دے دی شیطان اس چیز کی گدرت ختم ہو جائے گی وہ آپ کی چوری نہیں کر سکے گا اگر اس کے باوجود کوئی چوری کر رہا انشاءاللہ انسانی شیطان بھی نہیں کر سکے گا جن بھی نہیں کر سکے گا دونوں ہی نہیں کر سکیں گے یاد رکھنا شیطان ایک صفت کا نام ہے اس میں انسان بھی ہوتے ہیں جن آج بھی آپ آیت القرصی پڑھ کے جب پیسے رکھیں گے کوئی انسان بھی یہ کام نہیں کر سکے گا نہ ہی کوئی جن کر سکے گا اس کے اوپر آپ عمل کریں اور بعض اوقات گھروں کے اندر جادو ہوا ہوتا ہے گرانہ جادو ہوتا ہے شیطان پریشان کرنے کے لیے چیزوں کو ادھر اتر کرتے ہیں چھیڑ خانی کرتے ہیں تو اس کا پھر آپ علاج کرائیں پروپر طریقے سے خود بھی آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں سورہ بکرہ کا پہلا آخری رکو آیت القرصی پڑھے صورہ فاتحہ پڑھے اخلاص فلق ناس پڑھے ساتھ ساتھ دفعہ ان کو صبح و شام پڑھا کریں پانی پہ دھم کر کے سارے گھر میں شاور کریں اس پانی کو پیئیں انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو اس شرح سے محفوظ کر لیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ